بلو سلام علیکم دوستو جیسے کہ میں ہوں آپ کا رخان بلو چورا آپ دیکھ رہے ہیں رخان فوٹے جیسے تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائم نہیں کیا جو پلی سبسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جیسے کہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کی پاس پول جائے دیا دوستو آج کا توپک ہے کہ چہروں پر اس والے دانیں نکل آئے تو کیا کرنا چاہیے یا دوستو گھر بیٹھے یہ قدرتی علاج آزمائیں اور دانوں کو ختم کر کے جلد کا بنائیں شاف بنائیں یا دوستو اکثر مرد اور خواتین یا بالک عمر کے نوجوان کو چہریں اور جسم پر مختلف کے قسم کے پس والے دانیں ہو جاتے ہیں جو کی بہت تکلیف دے بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کا تو ماننا ہے کہ پورے جسم کا وہ حصہ جہاں پس کا دانہ ہو وہ سوجن سے لال ہو جاتا ہے یا دوستو اور بہت تکلیف بھی دیتا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کو چہریں کندوں کمر اور گردن سینے یا بازوں پیٹھ اور جسم کے اندرونی حصوں پر نکل آتے ہیں جس کے کئی ایک وجاہت میں ہارمونل تبدیلی نازم حازمہ کے خرابی دپریشن یا میاری گزائی اور ناکس بیوٹی پرادکش کا استعمال ہے یا دوستو ان کو گہریلوں نسکوں کے مدد سے ختم کریں تاکہ جلد پر کوئی سائدہ افکیٹ بھی نہ ہو اور ان کے نشانات بھی ختم ہو جائیں یا دوستو اور تب نمک میں تھوڑا سا نیم گرم پانی ڈالیں اور ان دانوں پر دوبتے کی مدد سے لگائیں اور بیس منت چھوڑ دیں اس سے خود بہ خود بائیس منت اندر کا معادہ نکل جائے گا یا دوستو لیسن بھی آپ کے لئے فائدہ مند ہے بس آپ کو اس کو چیل کر بیچ میں سے دوت کریں اور فوری نکلنے والے لیسن کے پانی سے اس جگہ مساج کریں یا دوستو پودنے کا پیسپ بنا کر ان دانوں پر دو مرتبہ دن میں لگائیں اور کچھ دیر چھوڑ دیں پھر ان کو دوپتے کی مدد سے پیرین فورین گلاب کا اڑک اور لگائیں پھر سادے پانی سے دوھ کر سکت کر لیں یا دوستو آپ نے یہ پوری ویڈیو دیکھ لیا ہوگی تو آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں جیسا کہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ کے پاس پہتے ہیں یا دوستو چلتے ہیں اگلے ٹوپک پر انشاءاللہ ملاقات ہوگی